مردہ یزید کے لیے کہیں نہ کہیں ساتھ دے رہے ہوتے ہیں ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں علیہ دلخان اور آپ دیکھ رہے ہیں تلاش حق پروگرام ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ کے سامنے ایک مصرہ ایک شیر پیش کریں اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے حق کے اوپر تلاش کے یعنی تلاش حق کے اوپر بات کریں گے جیسے کہ کسی شاعر نے کہا ہے بڑی امدہ بات ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر سجدوں سے تیرے کیا ہوا دنیا بدل گئی دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر جی ناظرین بات جب سجدوں کی آتی ہے تو ظاہر ہے حق کے ساتھ سجدوں کی بات آئے گی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا دوستو کہ ہم ابھی پچھلے تین مہینوں میں ساڑھے تین مہینوں میں بہت سارے تیواروں کو مناتے چلے آئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ گزرا جس میں ہم سے ہمارے نفس کے اوپر قابو کرنے کے لیے کہا گیا تھا ہماری جذبات کے اوپر قابو کرنے کے لیے کہا گیا تھا اور ہم سے جو ہے وہ ہمارے صبر اور تحمل کے لیے کہا گیا تھا دیکھنا یہ ہوگا کیا اس پورے مہینے میں ہم نے جو ہے اپنے اندر صبر اور استقلال کو پیدا کیا کیا ہم نے غربہ اور مساکین کے ساتھ ہمدردی اور عیسار کا جذبہ پیدا کیا یا ہم یعنی بھوکوں اور غربہ اور مساکین کے درد کو درد سمجھے کہ نہیں ہم نے دیکھا کہ ہم واقعی ایسا نہیں کر پائے ہمارے زندگیوں سے ایک کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا رمضان گزرتا چلا گیا لیکن ہمارے اندر وہ بات پیدا نہیں ہوئی جس کے لیے رمضان کا تہوار یا مہینہ آیا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فوراں بقرائید یعنی عید العزہ کا مہینہ آیا اس میں ہم سے قربانی چاہی گئی تھی تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس مہینے میں جہاں قربانی کا مہینہ تھا اسماعیل کی ابراہیم کی قربانی کا مہینہ تھا اپنے جذبات اور احساسات کی قربانی کا مہینہ تھا کیا ہم اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کر پائے کی نہیں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کو پیاری ہے قربانی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قربانی ہمارے اندر آ رہی ہے یا صرف ایک فرمالٹی اور ایک روایت کے درجے میں یہ بات گزری چلی جا رہی ہے اور ہم اپنے زندگی کے وہ دن وہ چندہ دن جو ہمیں بخشے گئے ہیں وہ روزانہ زندگی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ہمارے زندگی کے لمحات گزرے چلے جا رہے ہیں اور ہم روزانہ اپنی قبر کی طرف پڑھ رہے ہیں تو دیکھنا یہ ہوگا دوستو کہ جس دنیا کو ہم چھوڑ رہے ہیں اس دنیا سے ہم نے کیا سبق حاصل کیے اور جو تہوار ہمارے زندگی میں بعد ہم تہواروں کی کر رہے تھے چونکہ ایک کے بعد دوسرا اور تیسرا اور زندگی کے بیس اور پچاس تہوار گزرے چلے جاتے ہیں لیکن عمل کے نام پر انسان زیرو رہتا ہے اس وقت ہم چونکہ ہم اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ اس وقت جو ہمارا مقصد ہے اور ہمارا جو تارگیٹ اور حدف ہے وہ لوگ ہیں جو اسلام کے ماننے والے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا نام ہے جو اپنے آپ کو سو فیصد رب کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے اپنی زد پر جمع رہنا اور زد پر چلنے والا اور من کی مانی کرنے والا وہ مسلمان نہیں ہی ہو سکتا بات تلاش حق کی ہے تو ہمیں اس کے بعد عید العزہ کے تیوار کی ہم بات کر رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل کے قربانیوں کی بات کر رہے تھے اور رب کو جیسا کہ ہم نے ارز کیا کہ قربانی پیاری ہوتی ہے رب قربانی کے بعد ہی پھر انسان کو جو ہے وہ اس کے داراجات کی بلندیوں تک لے جاتا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم کس طرح سے اپنے اس عمل کو زندہ رکھ سکتے ہیں ابھی فیلحال میں جو ہم نے دیکھا فیلحال میں جو ہم نے دیکھا محرم کتے ہوار جس کو ہم کہہ رہے تھے وہ گزرا ہے اور یہ جو محرم تھا بسیقل یہ ہم سے کیا چاہتا تھا یہ دسویں شوال ہم سے کیا چاہتی تھی یا یہ قربانی جو حضرت حسین علیہ السلام کی تھی وہ کیا چاہتی تھی یہ ہمیں دیکھنا ہوگا ہم اس بارے میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربانی ہے یہ ایک وچار دھارا ہے یہ ایک سوچ ہے یہ دو سوچے ہیں وہاں پر کام کر رہی تھی یزیدیت کی سوچ تھی اور حسینیت کی سوچ تھی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس تعوار کے بعد ہم نے کیا یزیدیت کو چھوڑ دیا ہے یا ہم نے حسینیت کو اپنے اندر پیدا کر لیا ہے یہ دیکھنا ہوگا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ہر سال اس تعوار کو ہم اس تعوار کو جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس تعوار کو ہماری زندگی میں بار بار یہ تعوار آتا ہے یعنی محرم کا دشوال کا لیکن ہم آپ کو بتا دیں اور بہت ہی کڑوی سچائی ہے وہ یہ کہ ہم زندہ نہیں بلکہ مردہ یزید کی عبادت کرتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوستو اس تیوار کو مناتے وقت ہم نے کتنی چیزوں کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں پیدا کیا ہے حسین رضی اللہ تعالی اس میں جب ہم احادیث کے ریفرنسز لیتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس پر ایک حدیث گھڑی گئی ہے یعنی وہ حدیث موضوع نہیں ہے لیکن گھڑی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ آج کے دن کھانے کھلانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا سنت رہی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت وہ ہوئی نہیں سکتی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ پیش نہیں آیا آپ کی زندگی کے لگ بھگ ستائیس اٹھائیس سال کے بعد یا پچاس سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا یہ صحیح ہم ڈیٹا آپ کو دے سکتے ہیں دے دیں گے لیکن اس وقت بات یہ ہے کہ جس یزیدیت کے خلاف ہم استعوار کو منا رہے تھے لیکن ایک انفورچنیٹ بات یہ ہے دوستو کہ ہم مردہ یزید کی عبادت بھی کر رہے ہیں زندہ یعنی زندہ یزید کے ہم خلاف نعرے لگا رہے تھے یعنی اس کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اور ہم مردہ یزید کی عبادت کر رہے تھے یعنی یزیدیت جو ہے وہ کفر کا اور روب کا اور گھمنڈ کا اور غرور کا نام ہے اور سراسر نائنصافی اور سراسر ظلم کا نام ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج یہ حسینیت کو منانے والا محرم کا منانے والا ظلم کے خلاف کھڑا ہے کیا وہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ چل رہا ہے یا اس کی مخالفت کر رہا ہے آپ یقین مانئے آپ بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں پورا سماج جانتا ہے یہ جو یزیدیت ہے یہ آج ہماری زندگیوں کے اندر چھا گئی ہے اور یہ تہوار ہماری زندگیوں میں ہر سال آتا ہے اور گزر جاتا ہے ہم حسینیت کی بات کرتے ہیں حسین کے صبر اور استقلال کی بات کرتے ہیں لیکن لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا دوستو کیا ہم نے اپنی زندگی میں یزیدیت والی وچاردھارا اور وہ جو ذہنیت ہے اور وہ جو ایک نظریہ ہے کیا ہم نے اس کے خلاف کوئی پروگرام بنایا ہے کیا کوئی ہم نے عظم کیا ہے نہیں ہم اپنی زندگیوں میں حسینیت کی بات کر کے اور زندہ اور مردہ یزید کی جو ہے وہ عبادت اور پوچھا کرنے والے لوگ جب تک کامیاب نہیں ہو سکتے دوستو جب تک ہم اپنی زندگی میں ظلم کی خلاف آواز اٹھانے والے نہ بنیں لیکن امسوس کی بات ہے کہ یہ ایمان والا اور اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابدار کلانے والا امتی کلانے والا آج ظلم کا ساتھ دینے والا ہو گیا ہے یہ ایک روز ضرور اپنا سینہ چاک کر لیتا ہے اور اپنے سینے کو کوٹ لیتا ہے لیکن اس کے بعد یہ زندہ یزیدوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے جبکہ مردہ یزید کو اب چودہ سو لگ بھگ ورش گزر چکے ہیں سال گزر چکے ہیں آئیے دوستو ہم عظم کرتے ہیں اس تلاش حق پروگرام کے تحت کہ ہم اپنے زندگی میں زندہ یزیدوں کی بھی مخالفت کریں گے اور ہر حال میں نبی علیہ السلام کی پہروی کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے رب کے حکموں کو پورا کریں گے ملک میں اور دنیا میں اور دھرتی کے اوپر اس رب کے حکموں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے اور حسین علیہ السلام اور حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے اپنا عظم لیں گے جس سنت کو زندہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے خاندان اور قنوے کے قریب بہتر لوگوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا ہمیں امید ہے ناظرین یہ پروگرام آپ کو ہمارا پسند آ رہا ہوگا لیکن ہمیں آپ کو یہ بتا دیں ہمیں یہ بتانا ضروری ہوگا چونکہ بات امن کی آ رہی ہے سلامتی کی اور عزت کی آ رہی ہے بات حق پسندی کی آ رہی ہے اور ایک بات اور جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب بات حسینیت اور یزیدیت کی آتی ہے دوستو تو اس پر ہمیں یہ بات سوچ نہیں پڑے گی کہ یہ یزیدیت جو اس وقت ہے یہ بہت خطرناک ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم اس مردہ یزید کے لیے تو اس کے خلاف نعرے لگاتے ہیں لیکن ہم زندہ یزیدوں کی پوجہ کرتے رہتے ہیں اور ظلم کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جب بات حق اور نہ حق کی آتی ہے تو انفورچنیٹ بات یہ ہے اور افسوس کی بات اور دینیہ بات یہ ہے کہ ہم ظلم کرنے والوں کا ہی کہیں نہ کہیں ساتھ دے رہے ہوتے ہیں ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آرہا ہوگا ہم آپ کے ساتھ اسی پروگرام کے تحت یعنی تلاش حق کے تحت بنے ہوئے ہیں اور ہم آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ اس سلسلے میں کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں یا اپنی کچھ رائے رکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور ڈالیے گا ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ